ہلو جی جی اسلام علیکم جی ملو علیکم السلام سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات اس پروگرام کی ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت سیکھ ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھ آپ ہمیشہ کی طرح سے آپ بہت خوبصورت باتیں کیا کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی انداز ہیں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو ہے محرم کے دن شروع ہو رہے ہیں تو اس میں آپ انبیاء کرام کا سلسلہ یا کربلا کا سلسلہ یا کچھ اس طرح سے جو ان دنوں میں عامال کرنے چاہیے ان کے مطلق ذرا کچھ تفتیب سے بتا سکتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو ویلکم کیا خاص بہت ہمارے سیٹ کو پسند کی اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے اور اچھے سے اچھے انداز سے آپ تک بات پہنچے مقصد یہ ہے کہ دین جتنی عظمت کے ساتھ ہم پیش کریں جتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں تاکہ سامنے والے کے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے اور آپ جب اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں بہت مسرد ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری میرے جو یہ کھاتے لگ رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے عجر کے امیدوار ہوتے ہیں باقی محرم کے حوالے سے بہت خوبصورت سوال کیا اس حوالے سے جو عمال کرنے محرم کے اس عمال کے حوالے سے میں نے تفصیلات جو ہے آج جو اپنی فیس بک پہ اور دیفن جگہ پہ ڈال دی ہیں جو میرے گروپ سے ورس اپ کے اس کے اندر میں نے پھیج دی ہیں کہ اس پورے عشرے میں کیا عمال کرنے ہیں اور جو پہلی کا چاند دے کر کیا کیا آپ کو محرم کے اندر عمال کرنے ہیں وہ عمال کی پوری تفصیل میں نے پھیج دی ہے بلکہ فیس بک پہ اگر اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تو میں فیس بک پہ بھی آج اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو آپ ان عمال کو تو اس دس دن کے اندر وہ عمال دیکھ لیں پابندی سے ان عمال کو کریں تو دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ کیسے آپ کو یہ محرم کی برکت اطاف فرماتے ہیں ذہر ہے کہ یہ کا محرم پھر آشورہ محرم ان کی اس قدر اہمیت ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ میں آئندہ پروگرام میں کروں گا لیکن یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنی نیتیں کر لیں کہ یہ جو دس دن ہے بڑے اہم ہے اس لئے وہ بہت سے اہم عمال میں نے جو ہے اس کے اندر لکھ دیئے ہیں اور انشاءاللہ فیس بک پہ آپ کو مل جائیں گے اس پر آپ عمل شروع کر دیں اور باقی آشورہ کا جو روزہ ہے دس کا روزہ ہے جو وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو درندے جنگل کے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں یہ آشورہ کا وہ روزہ ہے جو جنگل کے درندے بھی رکھتے ہیں یہاں تک کہ احضر فاطمہ تو تظہر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا فاطمہ حسن حسین کو تحجد کے وقت میں دودھ پلا دینا پھر سارے دن دودھ نہ پلا نہ آج ان کا روزہ رکھاؤ اس لئے کہ آج کے دن میں روزہ تو جنگل کے درندے بھی رکھتے ہیں یہ اتنا مبارک روزہ ہے اور تمام انبی اکرام علیہ السلام نے اپنے پر وقت کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانہ پیش کیا تو دس محرم کا روزہ رکھا اور دس محرم کی تاریخ ہے اس کی تاریخ ہے کہ انبی اکرام علیہ السلام کو جب بھی دنیا کے مسائب سے جب نجات ملی ہے تو دس محرم کے دن تھا چہتے ہیں حضرت نور علیہ السلام کے واقعات حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ سارے واقعات جو ہیں جس میں ان کو چھٹکارہ ہوا جو ہے وقت کے ظالموں کے پنجہ ظلم سے اور وقت کے عذابوں میں ظالموں کو اللہ نے حلاق کیا ان کو نجات دی تو وہ دس محرم ہی تھی اسے دس محرم کا روضہ انبیاء نے رکھا اور خاص ہو پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا اور مدینہ طیبہ میں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام گئے وہاں جب یہود کو دیکھا کہ انہوں نے روضہ رکھا واہ پوچھا کس بات کا روضہ رکھا کہا جی دس محرم کا روضہ ہے اور آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جو آزادی دی تھی پنجہ ظلم سے فیرون کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روضہ رکھا تا شکرانے کا اس پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام فرمایا ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں لہذا موسیٰ کے اس کی سنت میں ہم روضہ پہلے رکھیں گے جہاں جی آپ نے دس محرم کے روضے کا احتمام فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ میں اگلے سال تک اگر زندہ رہا تو میں نو کا روضہ ساتھ ملا دوں گا یا گیانہ کا روضہ ساتھ ملا دوں گا یا گیارہ کے ساتھ ملا دوں لہذا آج یہی آپ کی تعلیم ہے کہ آج اگر کوئی روضہ رکھے تو نو اور دس کا روضہ رکھے یا دس اور گیارہ کا روضہ رکھے دو روضے رکھے کیونکہ یہ جو جہود یہ ہیں وہ ایک روضہ رکھتے ہیں اس کا ہم جو دو روضہ رکھے تاکہ ان کے ساتھ مشابط نہ ہو تشبو نہ ہو بلکہ اسلام کا اپنا امتیاز قائم رہے اس امتیاز کو قائم رکھنے کے لئے آپ نے دو روضہ کا حکم دیا لہذا آشورہ اور ہم کو جروہا اس کے لئے بالکل اس کا احتمام کریں اس کی زبردست اس کے فضال و مناقب ہیں زبردست اللہ کی رحمت و رضا نازل ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان عامال صالح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ایک اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یککہ محرم میں شہادت ہوئی پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ دس محرم میں شہادت ہوئی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ان در پروگرام میں گفتگو جاری رہے گی آپ ہمارے پروگرام کو انشاءاللہ پابندی سے دیکھتے رہیں